جب سے ہوئی ہے سادھی آنسو واہ رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے اسے نباہ رہا ہوں میڈم پاسے بھی ایک کام کیا کرے گی لیک سابون میں نا کر خوزبوں میں تر رہے گی بچے کچھے ٹکڑوں سے میں ناہ رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے اسے نباہ رہا ہوں پتہ جی میں ایک بار ڈوٹی بیس آیا میں جوتیں کھولا تھا تو ہمارے ٹی وی میں فلمیں گانا آیا تھا سجن رے جھوٹ نہ بولو خدا کے پاس جانا ہے نہ ہاتی ہے نہ گھوڑا ہے وہاں پیدل ہی جانا ہے تو اندر سے میری گھر وڑی کیا آج آئی وہ کہتی ہے سجن رے جوتیں نہ کھولو ابھی باجار جانا ہے نہ آٹا ہے نہ چاوڑ ہے راسن ابھی لانا ہے پتہ جی میں نے ایک بار اس کو کہا میں کوٹ پینٹ پر کے جاتا ہوں تو سبجی بہت مہنگی ملتی ہے پھورتہ پجام پر کے جاتا ہوں تو سبجی بہت سستی ملتی ہے تو میری گھر وڑی کہتی ہے تم کٹو رہا لے گا جاؤ سبجی پھر ہی ملے گی ایک بار پتہ جی میں نے اپنی گھر وڑی کہا بھئی سادی کے پہلے سال تم مجھے چندر مکشتی لگتی تھی سادی کے دو سالباز تورو مکشت گھائی تھی لگی میں نے کہا آج کل تو تم مجھے جوالہ مکشت گھائی دیتی ہے تو میری گھر وڑی کہتی ہے کہ سادی کے پہلے سال تم مجھے پران اناس ناثر آتے تھے پھر ناثر آلگے آج کل تم بھی مجھے اناس ناثر آلگے ہو ایک بار پتہ جی میں کسی بیماری کی چیک اپ کرنے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کہنے گا کیا بات ہے تمہارا خون تمہارے گھر وڑی خون سے ملتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ملے کیسے نہیں وہ اٹھارہ سال سے میرا خون پی رہی ہے میرے جیسا بہو کا چمچا دنیا میں نہ کوئی دو جا ماتی کا دیا جڑا کے کرتا ہوں بہو کی پوجا جو بہو کے چرن دباو ہے وہ سیدھا سرگ میں جاو ہے پتنی کی سیوا کر کے نرمن چاہا پڑ پاو ہے میری بات نہیں ہے جھونٹی بے سک دکھوا لو بھو جا میرے جیسا بہو کا چمچا دنیا میں نہ کوئی دو جا ناٹن کی حمد کونہ میں راکھوں ہاں جی ہاں جی ماں بے سک برا مان جا بہو رینی چی ہے راجی برنوں کی میرے کروں گا ہوں بنا تڑی کا کو جا میرے جیسا بہو کا چمچا دنیا میں نہ کوئی دو جا میں مندر میں کیوں جاؤں میں گنگا میں کیوں نہ ہوں بو آگے ہاتھ جڑ کے میں پتنی آرتی گاؤں کیسے جے پت نیرانی آرے جے پت نیرانی آپ پلنگ پر لیٹو پتی بھرے پانی جے پت نیرانی پتہ جی ایک بار ہمارا جھگڑا ہو گیا میں بھاگا بھاگا تھانے میں گیا میں نے کہا تھانے دار صاحب تھانے دار صاحب مجھے گرفتار کر لو تھانے دار کہتا ہے کیوں کیا ہوا میں نے کہا جی میں نے آج اپنے گھر والی کو لاتھیوں سے مارا تو تھانے دار کہتا ہے وہ مر گئے کیا میں نے کہا نہیں جی وہ لاتھی لے کے میرے پیشے آ رہی ہے تو وہ وہاں آگئی جی ہماری ملوک کو کہتا ہے بھر ریپورٹ لکھو تو میں نے کہا جی میں نے کہا جی اس نے میرے کو گروان پکڑ کے جنجھوڑا میری گروانی کہتی جی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مرڑا میں نے کہا جی اس نے گھر کا سارا سامان توڑا تو میری گروانی کہتی ہے اس نے میرا سیر فوڑا تھانے دار کہتا ہے جاؤ بابا میں نے بھی تمہیں چھوڑا دھن دھن ست گروہ تے رہا تھے